بسم الرحمن الرحیم یہ گھر پر یہ سمائیاں خود ہی بنائی جاتی تھی عید کے لئے یہ سمائیاں بنائی جاتی تھی اور یہ دھوپ پر انہیں سکایا جاتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی یہ سمائیاں ہوتی ہیں اور یہ گھر پر بنائی جاتی ہیں اور ابھی تو یہ بزار میں مل رہی ہیں چلیں تو ابھی میں یہ والی سمائیوں کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگ میرے چینل بڑھنا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک کپ دیسی گھی لیا ہے اور میں نے کوارٹر ٹی سپون الائچی پاورڈر اٹھ کر دیا اور یہ سمائیاں میں اس میں اٹھ کروں گی یہ سمائیاں بہت ہی کرسپی ہوتی ہیں اسے ہم توڑ کے اس میں اٹھ کریں گے اور یہ بہت لمبی لمبی سمائیاں ہوتی ہیں اور اسے میں نے توڑ لیا آدھا پہلے توڑ لیا تھا اور آدھا میں نے اسے ابھی توڑ لیا اور اسے ہم بنائی کریں گے اس کی اب دیکھ سکتے ہیں فلیم کو میڈیم پہ کرنا ہے فول نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گی تو آہستہ آہستہ سے ہم اس کی بنائی کریں گے اور یہ وائٹ کلر کی سمیان یہ گولڈن ہو جائیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی اچھی طرح سے اس کی بنائی کروں گی فلیم کو بالکل میڈیم کیا ہوا ہے اس کو فول نہیں کرنا سمیوں کو میں نے اتنا بھون لیا ہے کہ یہ براؤن کلر کی ہو گئی ہیں اور ابھی یہ جیسے براؤن ہو جائیں تو دو کپ میں نے پانی ایڈ کر دیا اور سات آٹھ منٹ کے لئے میں نے کور کر دیا تاکہ یہ پانی ڈرائ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی اس میں رہ گیا ہے یہ پانی جیسے ہی ڈرائ ہو جائے تو آپ چینی ایڈ کر دیں حس پہ ضرورت چینی ایڈ کریں گے تو میں نے چینی ایڈ کر دی اور ابھی تھوڑا سا اوپر سے کوپرا پاورڈر ایڈ کروں گی اور یہ میں نے پاورڈر بنا لیا تھا رائف روڈز کا کاجو اخروٹ اور پستے بادام اس کا میں نے پاورڈر بنا لیا تھا اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر کے کور کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تینی نے اپنا پانی چھوڑا تھا تو یہ بھی پانی ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد دم دے دیں گے دس منٹ کے لئے ہم دم دیں گے اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ دم آ گیا ہے تو ابھی چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دم آ چکا ہے اور ہماری بہت ہی مزددار سی سمائیاں ریڈی ہو چکی ہیں چلیں تو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اپنی سمائیوں کو اور آپ لوگ اس میں دو تین ٹپس ہیں آپ لوگ اس میں پانی کی احتیاط کرنا ہے کہ اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ورنہ یہ بہت ہی پتلی سی بن جائیں گی سمائیوں کو بہت احتیاط سے بنایا جاتا ہے سمائیوں بہت پانی پانی ہو جاتی ہیں تو اس میں پانی بہت احتیاط سے ڈالنا ہے پہلے تھوڑا پانی ڈالیں اگر آپ لوگوں کو لگ رہی ہیں یہ کچھی ہیں تو تھوڑا سا اور ایڈ کر کے آپ دم دیں تو یہ دو تین ٹپس ہیں آپ لوگ ان کو فولو کریں تو انشاءاللہ ایسی ہی بنے گی آپ لوگوں کی سمائیوں اس کے بعد میں نے اوپر سے تھوڑا سا خوپرا پاوڈر ایڈ کر دیا اور کچھ نٹس میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سمائیاں ریڈی ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے ان کی لک چیک کریں پہلے وائٹ کلر کی تھی اور یہ دیکھیں ابھی یہ براؤن کلر کی ہو چکی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں یہ ہاتھ والی سمائیاں ہیں آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزیدار سی بنتی ہیں اور یہ میری فیوریٹ ہے سمائیاں اسی لیے یہ میں نے آپ لوگوں سے ریسیپی شیئر کی تو میں نے کہا آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں تو آپ کی بھی ایسی سمجھیاں بنے گی انشاءاللہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کی کھانوں میں برکت دے آپ لوگوں کے ساتھ کی اللہ پاک میرے گھر میں بھی برکت دے اللہ حافظ اللہ حافظ